نمشکار دوستو آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے تین تلاک کی کیس کی کل چھٹی سنوائی تھی کل اٹھارہ تاریخ تھی دوستو تو کل سپریم کورٹ اور جو یاچکہ کرتا کہ فقیل ہے اور مسلم پرسنل وورڈ کی ایڈوکیٹ ہے ان کے بیچ کیا بہنس ہوئی کیا دلیلیں ہوئی انہوں نے اپنے اپنے کیا کیا دلیل پیش کی اور اس کے بعد کورٹ روم کے اندر جو ہمارے پانچ چجز بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا اور جو کورٹ روم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کیا سوچے تو دوستو میں آپ کو اس سب چیزیں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ اپ ڈیٹ رہی ہے تو ہم میں شروع کرتا ہوں وہاں سے کہ کل کے دن جو اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا میں انٹروڈکشن دیتا ہوں آپ کو کہ کل چھٹا دن تھا کورٹ کی سنوائی کا اور یہ مانو کہ کل لاشٹ سنوائی تھی کورٹ نے چھے دن کے لیے تین طلاق کی کیس کو لیا تھا اور کل چھے دن پورے ہو چکے ہیں تو کل سنوائی کا لاشٹ ڈے تھا اور کل کورٹ نے سب کی اپنی اپنی جو دلیلیں تھی سب کے اپنے اپنے جو پاکشتے وہ لے لیا ہیں دوستو اور اب اس نے اپنا فہنسلہ جو کورٹ نے کل شام تک اپنا فہنسلہ سپریم کورٹ نے سرکشت رکھ لیا ہے اور جو کل کی بات کریں جو مسلم پرسنل وورڈ کے جو ایڈوکیٹ ہے وہ چندر راجن نے اور کپیل سببل دونوں نے کل جرہ کی تھی اور جو یاچیکہ کرتا کہ ایڈوکیٹ ہے وہ امیت چڑڈا اور سائرہ بانو دونوں بھی کل کورٹ کے اندر بولے تھے اور اور آپ کو یہ ڈیٹ اٹھارہ تاریخ کی ڈیٹ ہے کل لاسٹ سنوائی کی اور ٹائمنگ آپ کو پتہ ہی ہے دس بجے سے لے کے پانچ بجے تک اور جج پانچ ججوں کی ہماری ٹیم ہے جو الگ الگ سمپردائی کے ہیں اور دوستو یہ تھی ان کا انٹرڈکشن کل کا کتنے بجے شروع ہوا کون کون سے وکیل جرہ کر رہے ہیں تو اب ہم کوٹ روم کی بات کریں گے کل کوٹ روم میں کیا ہوا کوٹ روم میں پہلے کپیل سپل جی کی ایک بات کے اوپر بھی کل ہنگام ہوا پہلے تو الف سنکیق بنام بھو سنکیق یہ پانچ بے دن کا جملہ تھا کپیل سپل جی کا انہوں نے اس سمیں کہا تھا میجورٹی بنام مائنورٹی اور کل جو چھٹا دن تھا اس کے اندر کپیل سپل جی نے یہ بات کہی کہ تین طلاق کے پاکش میں مسلم مہلائیں بھی ہیں تو اس بات کو لے کر جب کوٹ روم کے اندر جو مہلائیں بیٹھی ہوئی تھی وہ اچانک سب ایک ساتھ چلا ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ ہم سب اس کے پاکش میں نہیں ہیں تو یہ ایک کل یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا اور جو سائرہ بانو ہے کوٹ سے صرف ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ مجھے انصاف کم ملے گا اور کیسے ملے گا سارے سنوائی پوری ہو چکی ہے اب سائرہ بانو جی کا بھی ایک سوال ہے کہ مجھے انصاف کم ملے گا کوٹ سے پوچھا ہے اور کیسے ملے گا تو ہم شروع کرتے ہیں کل جو مسلم مہلائیں ہیں وہ کوٹ روم میں موجود تھی اور وہ ساری دلیلیں انہوں نے سنی تھی ساری تو کل جو سویدھان پیٹ نے کیا کہا جو ججج ہے انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے جو سائرہ بانو نے کیا کہا تو ہم شروع کرتے ہیں دوستو سویدھان پیٹ کے ججج ہیں انہوں نے پہلے کیا کہا میں پہلے ان کے بارے ہم بتاؤں گا ساری باتیں آپ کو انہوں نے پہلے بات جو ٹرمو پاتے ہیں جو انش ہے وہی میں آپ کے شاتھ اس میں شیئر کروں گا تو پہلے بات یہ کہیے انہوں نے جو تین طلاق ہے وہ انچاہی پرتھا ہے پہلے بات انہوں نے جو ججج ہے انہوں نے کہیے کہ یہ تین طلاق انچاہی پرتھا ہے اور پھر ہمارے اور ججج ہے انہوں نے کہا دوسری بات انہوں نے کہی جو تین طلاق دھرم کا حصہ نہیں ہے نہیں دھرم کا کوئی یہ ابھین حصہ ہے تو اور پھر ہمارے جو ججج ہے تیسری بات انہوں نے کل کہی ہمیں ویدھان کے انسار ہی کام کرنا چاہیے اور تین طلاق کسی قانون میں قانون کے ویدھان میں نہیں ہے اس لئے ہم اسے قانون کے جو سہارے ہی نپٹائیں گے مطلب قانون کے دورہ ہی یہ مسئلہ حل ہوگا اور انہوں نے اور ججج نے چوتھی بات یہ کہی ہے کہ جو تین طلاق کی دو پیکریائیں ہوتی ہیں دوستو انہوں نے یہ بتائیے ججج نے ایک تو ہے ریتی ریواج اور دوسرا ہے گروتیا اگر قانون اگر یہ قانون کے اندر یہ چاہیں گے اس کا قانون کے دورہ حل ہو تو قانون قانون کے دورہ ہی اس کا حل کرے گا تو یہ ججج نے کہا ہے دوستو اب میں بتاتا ہوں کہ جو بچاؤ پکش کے وکیل ہے انہوں نے کیا کیا اٹھائے پہلا جو امی چڈہ جی جو سائرہ بانوں کے ایڈوکیٹ ہے انہوں نے کیا کہا جو وہ کہتے ہیں کہ جو لو بورڈ ہے وہ تین طلاق میں آستہ رکھتا ہے اور جس چیز پر خدا کی مرجی نہیں ہے وہ چیز پاپ کے سمان ہوتی ہے پاپ کے سمتلی ہوتی ہے اسلام اس کو ماننیتا نہیں دیتا ہے اور امی چڈہ جی نے یہ بھی کہا کہ اسلام اور اسلام کے اندر جو مہلائیں ہیں اور پروش ہیں میں کوئی انتر نہیں کرتا مطلب اسلام مہلہ اور پروش میں کوئی انتر نہیں کرتا جبکہ تین طلاق یہ انتر کرتا ہے یہ اسلام کا مول حصہ نہیں ہے تو دوستو یہ بات کہی ہے ہمی چڈہ جو بچاؤ پکش مطلب بانو ایڈوکیٹ ہے سائرہ بانو جی کے اور آپ کو بتاؤں میں سائرہ بانو جی نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں سنسد میں جاؤ اور اس کے جو تین طلاق ہے اس معاملے میں یا جو ہے اس کے میں آپ قانون بنواؤ لیکن میں وہ کہتی ہے کہ میرا فیصلہ وہ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن میرا فیصلہ کب ہوگا مجھے انصاف کب ملے گا یہ تو ہو جائے گا لیکن جو میں اتنے سالوں سے پریشان ہوگا میری جیسی عورتیں جو پریشان ہو رہی ہیں اتنے سالوں سے ان کا کیا ہوگا ان کا فیصلہ کیسے ہوگا تو یہ سوال پوچھا ہے کوٹ سے جو ہماری پانچ سویدان پیٹ کی جج یہ سوال کیا ہے کہ لیکن یہ سب تو ہو جائے گا لیکن مجھے انصاف کب ملے گا اور کیسے ملے گا یہ کوٹ روم اب کوٹ روم نے یہ فیصلہ شروع سیت رکھ لیا ہے دوستو اب وہ فیصلہ کب بتاتے ہیں ہماری ججے یہ ان کے اوپر ہے لیکن اب سب کی نگاہیں جو ان کی اوپر ٹکی ہوئی ہمارے پانچ ججوں کے اوپر یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کب سناتے ہیں اور فیصلے کے اندر کیا آتا ہے کون خوش ہوگا مسلم دروان جو مسلم ملائے ہیں ان کو انصاف ملے گا یا جو یہ پرمپرہ یوں ہی اسی پرکار چلتی رہے گی اس کا جواب ہمیں کچھ دنوں بعد مل جائے گا تو نمشکار دوستو ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے